کپڑوں والے کلپس تو ہمارے سب کے گھر میں موجود ہوتے ہی ہیں اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور یہ ہم مختلف طریقے سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ ہم ان کا کس طرح یوز کر سکتے ہیں زارہ سٹیپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو آئیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اس کا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ہوم میڈ کلوت ہینگر تیار کیا جس میں ہم مختلف کپڑے اپنے ہینگ کر سکتے ہیں جب ہم نے کپڑے سکھانے کے لیے رکھنے ہوتے ہیں یا اسے ہم اپنے کچن میں یوز کر سکتے ہیں اپنے کچن ٹاولز کو سکھانے کے لیے ساکس وغیرہ کو سکھانے کے لیے یا اپنے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر گھوم ہو جاتی ہیں ان کو سکھانے کے لیے ہم ان کا یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ہوم میٹ کلاث ہینگر بن کے تیار ہو جائے گا جس پہ ہم اپنے کلاث کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو خوشک کر سکتے ہیں اور اگر یہ مارکیٹ سے لینے کے لیے جائیں تو یہ ہمیں بہت ہی ایکسپینسیب پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ککر کی ربر جو کہ ہمارے لیے ویسٹ ہو چکی تھی اس کو میں نے پھینکا نہیں تھا اور اس کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا اس کے اوپر میں نے آپ دھاگا لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈوری وغیرہ جو بھی آپ کے لیے ایزی لی اویلبل ہو آپ وہ لے کے تو اس طرح کلاث کلپس جو ہوتے ہیں ان کو ہینگ کر لیں اور میں نے تو تھوڑی کیا آپ ان کو زیادہ مقدار میں بھی ہینگ کر سکتے ہیں لٹکا سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ میں نے ایک رسی لی اور اس کے اوپر میں نے ایک ایس ہک لگانی ہے تو یہ ہمارا ایک ہوم میڈ ہینگر تیار ہو گیا جس میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو ہینگ کر سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ہوم میڈ ہینگر کا ہیک ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ اسے اپنے طور پر ڈیکوریٹ بھی کرنا چاہیں تو جس طرح بھی آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں ہینگر کر سکتے ہیں میں نے ایک آپ کو ڈیمو دیا اور میں نے جلدی جلدی میں بنایا آپ اسے آرام سے بنائیے گا تو یہ بہت ہی اچھا بنے گا اور یہ ہمارے لیے بہت ہی کام کی چیز ہے ہر گھر میں اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں ہم اسے اس طرح کہیں پہ بھی ہینگر کر کے تو ہم اپنے کلاث کو ہینگ کر سکتے ہیں اسی طرح ان کلاث کلپس کا ہم یہ ہینگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہینگر میں ان کو اٹیچ کر دیں اور اٹیچ کرنے کے بعد جتنی مقدار میں آپ کو ضرورت ہو آپ ان کو اٹیچ کر دیں اور ان میں اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو ہینگ کر سکتے ہیں آپ ان پہ سوکس ہینگ کر سکتے ہیں آپ ان پہ اپنے ماسکس ہینگ کر سکتے ہیں آپ ان پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹی شرٹس وغیرہ یہ بھی ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں اسی طرح ان کلاث کلپس کو ہم ایک ڈیفرنٹ یوز کریں گے اکثر یہ ہمارے گھروں میں یہ چارجنگ لیڈز وغیرہ اور یہ ہیڈ فونز وغیرہ بکھرے پڑے رہتے ہیں تو ان کو سمیٹنے کے لیے بھی ہم ان کلاث کلپس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے چارجنگ لیڈز کو اور ہیڈ فونز وغیرہ کو سمیٹ کے رکھے گی اسی طرح جب ہماری ٹوٹ پیسٹ حالی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو ہم پیچھے سے پریس کریں تو یہ آگے چلے آگے آ جاتا ہے اس کا سارا کچھ اور اگر آگے سے پریس کریں تو پیچھے چلے جاتا ہے اس کا پیسٹ تو اس کے لیے بھی ایک یہ کلاث کلپ بہت ہی اچھا یوز ہے اسی طرح جب ہم دودھ وغیرہ بوائل کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جالی وغیرہ تو دے کے رکھتے ہیں لیکن چونکہ اس کا ویٹ نہیں ہوتا تو یہ آسانی سے اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے آج کل چھپکلیوں وغیرہ کا موسم ہے تو یہ بڑا خطرناک کام ہے تو اس کے لیے ہم کلاث کلپ کو یوز کر سکتے ہیں کلاث کلپ کو اس کے سائیڈ پر اٹیچ کر دیں آپ ایک دو اٹیچ کر سکتے ہیں تو ایک دو اٹیچ کر دیں یا زیادہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ اٹیچ کر لیں تو اس طرح یہ ہمارا دودھ کوئی بھی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی یہ جالی کو اور ہمارا دودھ محفوظ رہے گا آپ کو کیسے لگے یہ ہے ضرور بتائیے گا